موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوزخ کے بڑے فرشتوں کی تعداد اور ان کی قوت سے متعلق قرآن کریم میں سورہ مدسر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے عَلَيْهَا تِسَعْتَعْشَرْ اس پر انیس داروغہ مقرر ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُم مِنْ لَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَيَسْتَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ اور ہم نے نہیں مقرر کیے جہنم کے داروغے مگر فرشتے اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی یہ تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے اور جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان میں بڑھیں اور ناشک میں پڑھیں اہل کتاب اور اہل ایمان اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار بھی کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہیں تو سورہ مدسر کی آیاء نمبر 30 اور آیاء نمبر 31 میں اللہ تعالی نے بڑے واضح طور پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ تعداد میں تو انیس ہی ہیں لیکن کہیں تم اس چکر میں نہ پڑ جاؤ کہ صرف انیس ہی تو ہیں یہ تو ایمان والے جانتے ہیں کہ ایک بھی کافی تھا اللہ نے تو انیس رکھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جہنم کے خازن فرشتوں کی تعداد انیس ایک خاص حکمت کی بنا پر ہے ورنہ تمہارے رب کے ان لشکروں کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا اور دوزخ صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے کہ جو چاہے نصیحت پکڑ لے اور اس سے بچ جائے اور جو نصیحت نہیں پکڑے گا وہ اس میں جا گرے گا اور اسی لئے اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ سندعو الزبانیہ ہم بھی دوزخ کے سپاہیوں کو بلالیں گے تم بھی بلالو جو تمہارے مددگار ہیں اللہ اکبر اب اس سے اندازہ کرو کہ جنت جہنم کے جو داروغہ ہیں مالک جن کا نام آتا ہے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ کا نام تو اللہ کا نام اللہ کے اضافے کے ساتھ الملک ہے یا ال کا اضافہ نہیں ہے صرف ہے مالک ٹھیک ہے اچھا جسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رحیم ہے اور اللہ کا نام الرحیم ہے ال کے اضافے کے ساتھ تو ال کا اضافہ نہیں ہے یہاں پہ صرف مالک نام ہے تو اب یہ جو مالک علیہ السلام ہے ان کے انگلیوں کی تعداد اس کے بارے میں جو ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے عیون الاخبار میں کہ حضرت تعوث رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے دوزخ کے داروغہ مالک علیہ السلام کو پیدا کیا تو اہل دوزخ کی تعداد کے بارے میں کہ برابر ان کی انگلیاں بھی پیدا کی پس جو کوئی بھی اہل دوزخ میں سے عذاب دیا جاتا ہے اسے مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی کے ساتھ عذاب دے سکتا ہے اللہ کی قسم اگر مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی آسمان پر رکھ دے تو اسے پگلار ڈالے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک علیہ السلام کی انگلیوں کی تعداد دوزخیوں کی تعداد کی برابر ہے اور اس کی حرارت اتنی زیادہ ہے کہ صرف رکھنے سے آسمان پگل جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں سے متعلق کچھ اور تفصیلات اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں